فلسفی کی چار بڑی شاخوں میں سے ایک ہے جس کا نام ہے میٹا فیزیکس یا انٹالوجی اور اس کا ذکر ہم افلاتون سے شروع کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آئیڈیاز اور فارمز جو ہوتے ہیں یا جو لفظ ہوتے ہیں وہ جسا ایک لفظ ٹیبل ہے وہ ہر ٹیبل میں ہے جبکہ اگر الگ لگ جو ٹیبل ہے وہ تو چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ٹیبل آئیڈیا اپلائی ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا اور جو چیز چینج نہ ہو سکے وہ زیادہ ریال ہے تو اس کا ریالیٹی کے لفظ سے بھی ایک تعلق ہے تو اور اس کا یہ تو تاریخ ہے اس کا آج تو شاید اب استعمال کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کے ماثمیٹکس یا لوجک جو ہے جو وہ ہے جو کہ ہر جبکہ ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فور وہ اپنی ہر اپلیکیشن میں ٹو چیئرز میں ٹو پینز میں ٹو ٹھنگز میں ہر ایک میں ہے تو یہ اور پہلے روز جو ان کو چار سار پہلے نوبر پرائز ملے ہیں انہوں نے یہ فیزکس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ماثمیٹکل وارڈ ہے جس میں آئیڈیا ہوتے ہیں یہ اپنی ہی دنیا ہے جبکہ فلسفر جو ہیں فلسفر اور سائنٹ کال پوپر انہوں نے کہا ہے کہ اوبجیکٹیو نالیج ماثمیٹکس کے بجائے اوبجیکٹیو نالیج اور یہ جو نالیج ہے اس میں ماثمیٹک سے شامل ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا انڈیپیننٹ آف ریالیٹی کے سوال کے جو جوابات تاریخ میں ملتے ہیں فلسفروں میں بھی اور سائنسدانوں میں بھی وہ اس لیکچر کا ٹاپک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے سائنسدان ہیں یہ یعنی پینروز کے علاوہ باقی جو ہے وہ بھی اور پینروز بھی وہ ایک فارم یا آئیڈیا پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ لفظ پیدا ہے نیچر کہ ایک نیچر ہے جو ہر چیز میں ہے اور یا جو فیزکس زیادہ جانتے ہیں وہ سے کہیں کہ سیمیٹریز ہیں کچھ پروپرٹیز ہیں جو کہ فیزیس کے ہر ریزلٹ میں ہیں تو یہ ہے کہ یہ دھائیزار سال پرانی سے لے کر اب تک یہ باتیں ہیں کہ یہ آئیڈیاز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں تو اس کا اصل میں افلاتون سے شروع کرتے ہیں ایک ڈھائیزار سال پرانی بات ہے کہ جو اس کام کے لیے افلاتون نے انگلیش میں پلیٹو کہیں گے انہوں نے خود اگزامپل دی تھی وہ یہ اس بات کے لیے اگزامپل دی تھی کہ ایک ریالٹی ہے جو کہ کسی خاص اوبزرویشن سے نہیں ہم نکالتے بلکہ بلکہ میں بات میں بتاتا ہوں پہلے آپ مثال سمجھ لیں مثال کے طور پر ایک جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہے مختلف سیب ہے لیکن یہ تو سیب یہ دیکھیں یہ بھی چاروں مختلف طرح کے ہیں اور یہ لیکن ایک جو لفظ ہے افلاتون کی اپنی ڈرم ہے فارم یہ تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے بلکل نئی ہو لیکن میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا لفظ ہے آئیڈیا آئیڈیا تو آپ نے لفظ پہلے جانتے ہوں گے تو افلاتون نے جب فارم کہا تو اس سے مراد آئیڈیا ہی تھا اور پہلی اپلیکیشن پر یہ کہہ دوں کہ جو سیب ہونے کا آئیڈیا ہے اس کی میں مزید تفصیل بتاتا ہوں اس میں بہت کچھ ہے کہ سیب ہونے کا آئیڈیا آئیڈیا ہے لفظ کا کیا مطلب ہے جو سیب ہونے کا آئیڈیا ہے وہ ہر ایک میں ظاہر ہوتا ہے اب یہ لفظ میں یہ دکھانا امیٹیٹ اس کی نقل ہوتی ہے ہر سیب میں اچھا اب اس پر اب یہ ہر سیب پر افلاتون کو اعتراض یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے بیٹ یا ٹیبل میز یا بستر یا میز ٹھیک ہے اب ٹیبل سے بات کریں کہ ہر ٹیبل اور آپ ڈھائی ازار سال پرانا سور کریں آئی تو پھر بھی مشینوں سے بنے ہوتے ہیں بہت سارے جو میز ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں آپ ڈھائی ازار سال پہلے ہاتھ سے بنانا ہے کیسے ہر میز دوسرے سے مختلف ہے جیس طریقہ تصویر میں ہر سیب دوسرے مختلف ہے تو ان کے اس میں تو کوئی علم نہ ہوا یہ تو نالج نہیں ہے یہ جو بھی رفتہ انگلیش میں افلاتون نے کہا یہ نالج نہیں ہے نالج کوچھ چینج نہیں ہونا چاہیے نہیں کہ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ اس ٹیبل میں کچھ دوسرے ٹیبل میں کوئی نسی ٹیبل میں کچھ چوتھے ٹیبل میں نہیں ہے افلا تو نے کہا وہ چیزیں جو کہ چینج نہ ہو ٹائم کے ساتھ چینج نہ ہو ایبسولیوٹ ہو کسی مرضی پر ڈپینڈ نہ کرے چینج نہ ہو اس طرح کی شرطیں پورے کرنے کیا چیزیں ایسی شرط پوری کرسی ہے افلا تو نے کہا کہ یہ لفظ فارم دیا جو بھی گریگ کا لفظ اس کا ایکزیکٹ جو سٹینڈر ٹرانسلیشن انگلیش میں فارم ہے فارم آپ کے لئے نیا لفظ ہے تو آپ آئیڈیا سمجھ لیں اس کو بھی اگر ابھی تک آپ کے لئے سمجھ لیں مشکل ہے تصویر جو مجھے ملی ہے سیب کے آئیڈیا میں اور سیبوں میں کیا فرق ہے تو میں اس کو مزید بتانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ افلا تو ان کی اپنی جو کتاب میں لفظ ہے وہ سیب کا نہیں ہے وہ ٹیبل کا ہے تو میں لفظ بدل لیتا ہوں کہ ٹیبل کا جو لفظ ہے آپ اس کو کہتے ہیں ٹیبل کی فارم فارم آپ کے لئے نیا لفظ ہے آپ کہہ دیں ٹیبل کا آئیڈیا ابھی بات سمجھنے آئی تو آپ یہ سمجھ لیے کہ انگلیش میں آپ انگلیش میں بات کر رہے ہیں انگلیش میں لکھ رہے ہیں کہ جو انگلیش میں جو لفظ ٹیبل ہے وہ ہر ٹیبل پر اپلائی ہوتا ہے کچھ سمجھے ہیں ہر ٹیبل تو بدلتا ہے لیکن ہر ٹیبل کے لئے انگلیش کا لفظ ٹیبل اپلائی ہوتا ہے سمجھ آگئی تو ٹھیک ٹیبل کا آئیڈیا نہیں ہے تو میں مزید بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیبل ہونے کی جو خصوصیت ہے جو پروپرٹی ہے وہاں ٹیبل میں ہے ٹیبل تو بدل جائیں گے جس طرح یہ سیب سے مختلف ایک سیب کے بجائے یا ایک ٹیبل کو یا دوسرا ٹیبل جو پہلا ٹیبل ہے اس میں بھی ٹیبل ہونا ہے جو دوسرا ٹیبل ہے اس میں بھی ٹیبل ہونا ہے جو تیسا ٹیبل ہے اس میں بھی ٹیبل ہونا ہے یہ جو ٹیبل ہونا ہے نا یہ ہر ایک میں ہے اس کے لئے میں اس سے مزید تو کس آج آپ کرنا ہو تو آپ میں سے مزید تفصیل پوچھ رہے ہیں میں نے ایک بات کو چار طرح سے پہلے فارم کے لفظ میں پھر آئیڈیا میں پھر انگلیش کے لفظ ٹیبل میں اور پھر ٹیبل ہونے میں سمجھایا ہے مزید ٹائم لگانے مزید ٹائم کے لیے ہے کہ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ میں سے بیدے سوال جواب کرلیں یوٹیوب پر بھی یا فیس بک پر بھی لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں اس میں جو آخری جو اس بات کو سمجھانے کے لیے آخری میں نے کہا ہے نا ٹیبل ہونا بینگ یہ جو بینگ کی جو سٹیڈی ہے یہ ایک برانچ ہے جو میں نے کہا نا ابھی میں نے بات کی دی کہ فلسفی کی چار میجر برانچی ان میں سے ایک ہے بینگ ہونے کیا کیا چیز ہے یہ اب ذرا صرف ٹیبل ہونا نہیں بہت کچھ ہونا جو بھی کچھ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بنیادی اصول کے ہیں جو بھی ہوتا ہے تفصیل نہیں یہ ہونا یا وہ ہونا نہیں مثل اپنے طور پر ہونا یہ ہونے کے خصوص یہ جو کہ ہر ایک میں ہو سکتی ہے وہ پہلے اصول جو کہ ہر چیز پر اپنا ہی ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز ہو سکتی ہے یہ اگر بینگ سے سمجھنا ہے تو ایکزیسٹنس کہہ رہے ہیں جو بھی وجود کی سٹیڈی ہے ایکزیسٹنس کی سٹیڈی وہ برانچ میںٹا فیزکس اور اگر آپ اغیق کہیں کہ کیا ہے ایک تو یہ نا کہہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ہم کیا جان سکتے ہیں جو ہم کیا دیکھ سکتے ہیںzek مرک ڈالیج احادی ہے اس کی لگم経 متعلان ہی ہم کچھ اس�니다 لیکن یہ نہیں کہ ہم کیا جان سکتے ہیں ہم جانے نہ جانے کیا ہے اس کا انٹالوجی کہتے ہیں تو میٹا فیزکس میں ت سے زیادہ انٹالوجی کیونکہ ہے اب یہ برانچیز میں آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوں لیکن پہلا میں اسے کہہ دوں کہ یہ تو کچھ افلاتونگ کی خیال میں یہ تو علم ہے اب جو علم نہیں ہے محض ایک رائے ہے یہ افلاتونگ کے اپنے الفاظ ہیں جس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے پبلش کہ یہ تو جو نہ بدلے جو ہر رکمے ہو اس کے میں کئی طرح سے بتانے کی کچھ کیا وہ تو ہو گیا اور جو بدلتا رہے ہیں ایک سیب دوسرا سیب چیز سیب یا ایک ٹیبل دوسرا ٹیبل جو بدلتا رہے وہ محض اپینین ہے محض رائے ہیں آپ کی رائے ہیں کہ یہاں ایک ٹیبل ہے اور آپ کی رائے ایک دوسرا ٹیبل ہے محض اپینین ہے تو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں فیزیکل ورڈ میں ٹیبل کے لفظ کو نہیں ٹیبل کا لفظ کس نے دیکھا ہے آپ دیکھتے ہیں پٹیکلور ٹیبل کو یہ پٹیکلور ایپل کو یہ پٹیکلور ایپل یہ پٹیکلور ایپل کیونکہ بدلتے ہیں تو اس لیے افلاتون کے خیال میں یہ جو ہے نا جو یہ جو دنیا ہے بدلنے والی دنیا جو ہے نا فیزیکل ورڈ یہ اپینین ہے یہ نالیج نہیں ہے اچھا یہ بات ہے ڈھائی ازار سال پر اچھا پہلے میں اس کو آپ کی یہ جو میں بات کر رہا رہا تھا یہ میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے یہ جو میں کہوں چار میجر بڑھن چیز ہیں یہ کٹیگریزیشن ہیں انسیکلوپیڈیا بیٹینکا میں آرٹیکل اپسٹیمالوجی تو اپسٹیمالوجی میں سمیابی ہے میرے چوتھی انٹری میں ہے چوتھی لائن میں ہے اس سے پہلے میں باقی سین کا ذکر کر دوں ان میں سے ایک ہے جو میٹا فیزیکس ہے یا انٹرالوجی جو اس لیکچر کا ٹاپک ہے اور لوجک میرے چوتھے لیکچر میں بتا چکا ہوں اور ایتھکس یا شوڈ یا نارمیٹس سٹیٹمنٹ یا موریلیٹی اب جس طرح بھی میں نے کچھ کہہ بھی چکا ہوں اس سے پہلے شوڈ کے بارے میں اور جو لاسٹ لیکچر ایس کورس کا وہ پلان یہ ہے کہ وہ وہی فل فلیٹ اس برانچ پر ایتھکس پر تو اور باقی جتنے بھی لیکچر ہیں وہ سب اپسٹیمالوجی ہیں اور اپسٹیمالوجی کیا ہے ہیومن نالج کی انسانی علم کی سٹڈی یہ نہیں کہ علم اپنے طور پر اپنے طور پر کہیں گے تو وہ انٹالوجی ہے میٹا فیزیکس ہوگا لیکن انسانی علم جو ہے نا وہ اپسٹیمالوجی اور میرے سارے لیکچرز پر ہیں سوائے ان تین کے اچھا اب واپس جائیں افلاتون نے جو کچھ کہا افلاتون نے جو کہا وہ تو انسانی علم کی زیادہ بات نہیں تھی افلاتون کی بڑی مثالیں موجود ہیں انہا افلاتون نے بات کو کیسے کیسے سمجھایا وہ ہے ایک غار کی مثال ہے اور بہت کچھ ہے تو وہ بھی اگر آپ نے جاننا ہو تو میرے سے زیادہ پوچھ لیں ٹھیک ہے لیکن میں اس وقت جو آج کے لیے جو ضرورت ہے نا میں تاریخ پر بہت ٹائم دے چکا افلاتون نے بات کیسے سمجھایا اس پر بھی یا مزید ٹائم نہیں ہے میرے سمجھائیں پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سائنس کی دنیا میں یا یا کم کم جو ہم جو لوگ سائنس کر رہے ہیں ان کے لیے خیالات کس طرح مفید ہو سکتے ہیں افلاتون کے تو جواب یہ ہے کہ سائنس میں ہم جو میتمیٹکس استعمال کرتے ہیں اور اس کا افلاتون سے تعلق یہ ہے کہ افلاتون نے اگر ٹیبل کے بجائے اگر سرکل کی مثال دی ہوتی تو یہ بہت مفید ہونی تھی کہ یہ ڈھائی ازار سال پہلے اگر فرق ہے اس طرح کیونکہ سرکل ہے تو وہ اصل نہیں ہے اصل سرکل جو ہے نا وہ میتمیٹکس میں سرکل ہے یعنی جو ڈیفینیشن ہے جو کہ لائن کے جس کے ہر پوائنٹ کا سینٹر سے ڈسٹنس سیم ہو اگر یہ ٹیبل کے بجائے افلاتون نے یہ مثال دی ہوتی تو یہ اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تاریخ ہے یہ پرانی ہے یہ مید ہے یہ آج بھی مفید ہے باقی بات ہے میرا خیال ہے ہسٹری ہیں ان کی آج کوئی حمیت نہیں ہے افلاتون کی باقی بات دوں اس واغ نے مار کے گئی یہ افلاتون کی میٹا فیزکس ہے افلاتون کی دوسری شورت ہے وہ جو ہے نا انہوں نے ڈیموکریسی پر یا ریپبلک پر لکھا ہے وہ سوشل سائنسز باروں کا کام ہے اس پر میں بات نہیں کرتا اچھا تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہمیں سائنس میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میثمیٹس یہ سرکل کی مثال دی ہوتی ہے سرکل میثمیٹس کا پارٹ ہے تو سرکل یا میثمیٹس یہ بلکل ایسا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں جو ہماری جو ایوکیشنز ہیں وہ ہیں اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نالج ہے اور جو اس کی بنیاد پر جو شیپ بناتے ہیں وہ ان کی نقل ہے امیٹیشن ہے امیٹیشن کا لفظ بھی افلاتون کی اپنے لفظ کی انگلیشن ہے امیٹیش امیٹیشن ہے کہ آئیڈیا کی امیٹیشن پرٹکلر بیٹس میں ہوتی ہے تو میں کہہ دوں یہ سرکل کی امیٹیشن کی جو امیٹیشن ہے جو نقل ہے وہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے اچھا درمیان میں اب اب افلاتون تو ڈھائیزار سار پرانے ہو گئے اب اب تاریخ جلدی کم تاریخ قریب کی تاریخی بات بھی کرنی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں جرمن فیلوسفر ہے ایمان الکار جو کہ اٹھارویں صدی کے آخر میں تھوڑا سوڑا سوڑی صدی کی شروع ہے بھٹ میں ان کی جو مین سب سے اہم کتاب ہے کہ کرٹیک آف پیور ریزن وہ اٹھارویں صدی کے آخر میں ہی لکھی گئی تھی سترہ سو سی کے گریب میں رہا ہے تو ارز میں کانٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم جو جو آپزرویشن ہے ایکسپیریئنس ہے ہمارے اس کا تو ذکر ہم بعد میں کریں گے اور آپزرویشن کے ساتھ جو مسئلے اٹائنج ہیں مثال کے طور پر اس سے پہلے میں کہا چکا ہوں کہ آپزرویشن کو جنرلائز کرتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ اس کا ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا یہ تو تو یہ مسئلے جو آپزرویشن اور اس کے ریزرٹس میں جو مسئلے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے اب ان سے پہلے اس کے لئے ویٹرمنالوجی اپنی ہے کانٹ کی اے پراری پراری کا مطلب پہلے ان سے پہلے جو ہے نا کسی بھی ایکسپیریئنس سے پہلے ایکسپیریئنس آپزرویشن پر ڈسکشنز بعد میں کریں گے ان سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپیریئنس کا ہونا ہی کیسے ممکن ہے تو یہاں کانٹ نے جواب یہ دیا ہوئے کہ ایک سٹرکچر ہے ہمارے اندر اور وہ سٹرکچر ہے پھر اس کی پروپرٹی ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ناولیج حاصل کر سکیں ایکسپیریئنس سے ہم کوئی محض کیمرہ نہیں ہے تو ہماری ایک ابیلٹی ہے اب یہ بھی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کے موضوع سے شد کسی حد تک متعلق ہے کہ ایکسپیریئنس سے بات نہیں ایکسپیریئنس سے پہلے تو شاید اس کا ایکسپیریئنس سے انڈیپیننٹ ہونے سے بھی کچھ تعلق ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو میں نے اس کو بھی آج کے لیکچر میں اس پینروز تو ایک سائنس دان ہے اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں وہ بات جو کہ پینروز ہی نہیں ہر سائنس دان اسمار کرتے ہیں پینروز کی ایک خاص بات میں بات کرتا ہوں اب ہر سائنس دان کو پتا ہے کہ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر سائنس دان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے جو سائنٹیفک لاز ہے وہ محض علیدہ علیدہ بکھری ہوئی چیزیں نہیں ہیں جو بکھری علیدہ چیزیں ان کے لئے لفظ ہے ایکسیڈنٹل ریگولیٹی ہے جو کہ ہیں ریگولارٹیز ہیں انڈکٹیو ریزننگ ہیں لیکن محض اتفاق ہیں اس کی میں مثالیں دے چکا ہوں شہر ٹائم نہ ہونا سب کہ میں اس پر دوبارہ ٹائم لگا ہوں جس طرح کہاتا تمام قوے کالے ہیں یا جو بھی مثال ہے لیکن اور یہ تو ہے جو کہ آبزرویشن کے اندر آبزرویشن کے لحاظ سے دیکھا جائیں تو تمام قوے کالے ہونا یا سونے کے تمام ٹکڑے جائنا وہ ہزار ٹن سے چھوٹے ہونا یہ ایکسیڈنٹل ہے یا بکھری ہوئی ریالٹیز ہیں ایکسیڈنٹل جو بھی سرجمہ میں نے کیا بکھری ہوئی اس کے مقابل آبزرویشن کے لحاظ سے اس نے اور سائنٹیفک ریگولارٹی میں جیسا کہتا ہے نا بھاری چیز ہر بھاری چیز اوپر سے نیچی کر دیا ہے آبزرویشن کے مطابق تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن آبزرویشن سے انڈیپینڈنٹ جس کے لئے کانٹ نے لفظ کیا پیور پیور آئیڈیا وہ یہ ہے جو کہ آبزرویشن نہیں بتاتی ہے تقیبا ہر سائنٹل کے ذہن میں کہ جو سائنٹیفک ریگولارٹیز ہیں وہ محض آبزرویشنل نہیں ہے بلکہ ان میں کچھ اور بھی ہے ان میں جو کچھ اور ہے کیونکہ آبزرویشن کے علاوہ ہے کچھ اور ہے تو آبزرویشنز انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی آج کے لیکچر میں اس کا بھی فٹ ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ وہ اور کیا ہے اس کو سائنس دانوں کے عام طور پر یہ سوچ یہ ہے کہ ہم نیچر کو جاننے کی کوش کرتے ہیں اب نیچر کیا ہے اب میرے خیال میں یہ ہے اور میں خیال ہے کچھ میرے پاس ریفرنسیز بھی ہیں وہ اس طرح کی بات ہیں کہنے کے لیے کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوتی گئے کہ نیچر کیا ہے ان میں بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ریگولارٹیز جو ہیں وہ ساری مل کر ایک سسٹم بناتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے related ہے ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ سے بہت ساری سائنٹیفک سٹیٹمنٹ سے دوسری سٹیٹمنٹ نکالنے جا سکتی ہیں اسی سے تیسی نکالنے جا سکتی ہیں یا ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ سے بس بارہ نکالنے جا سکتی ہیں سائنٹیفک سٹیٹمنٹ آپس میں mathematically related ہوتی ہیں تو ایک تو یہ بات یہ ہے کہ جیسے mathematics بھی ایک experience independent reality ہے جس طریقے سے سائنٹیفک ریگولارٹیز کو coherent یعنی consistent یا connect کرتا ہے وہ جو چیز ہے وہ بھی ایک idea ہے اسے nature کہیں reality کہیں جو بھی universe کہیں وہ جو بھی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی یہ چیز لیکن وہ ایک تصور ہے imagination جو ہر سائنگتان کے ذہن میں ہے اور تقریبا ہر سائنگتان کے ذہن میں ہوگا اور ان کا میرا خواہلہ اکثر سائنگتان یہ مانیں گے کہ جس طریقے سے افلا تو نے کہا تھا کہ وہ ایک آئیڈیا ہے ٹیبل کا جو کہ جو کہ ظاہر ہوتا ہے ہر ٹیبل میں تو ہمارے جو سائنس دانوں کا آئیڈیا ہے نیچر کا یہ ہماری سائنس کی اصل ایکیشنز میں ظاہر ہوتا ہے اس میں ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ جو اصل ایکیشنز ہیں وہ اس آئیڈیا کی نقل کرتی ہیں اور یہاں اس کے لئے لفظ میں نے امیٹیشن استعمال کیا ہے اب یہ تو ہوگیا ہر سائنس دان اب بات کریں پین روز جن کو چار سار پہلے نوبر پرائیب ملا بلیک ہول میں کام پا اب پین روز نے اپنے کتاب ہے روڈ ٹو ریالیٹی اس میں لکھا ہے کہ تین دنیایں ہیں وارڈز ہیں ایک تو ہے فیزیکل وارڈ جس میں یہ جس سے کہا تھا ہر پٹیکلر ٹیبل ہر پٹیکلر سرکل جو چیزیں میں دکھائی دیتی ہیں وہ تو اس میں ہو گئی جس کو پلیٹو نے کہا تھا مہدوپینین ہے جو کہ بدلتی رہتی ہیں آج کے دور میں ہم اپنٹل وارڈ کو اتنی کم اہمیت نہیں دے سکتے جتنی افرات ان نے دی تھی ہم ہر جو چیز کو علیہ دا دیکھتے ہیں اسی سے ہی تو ہم بہت سارا نالیج ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جو بھی ہے یہ بات میں نے کہہ دی یہ تو ہوگی جو فیزیکل وارڈ ہے ایک ہے منٹل وارڈ ہمارا سوچنا اور سوچنے میں بھی ایک خاص قسم کا سوچنا جو میثمیٹکس ہے تو پینڈروز کا کہنا یہ ہے کہ میثمیٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص میثمیٹکس جو آئیڈیاز ہیں جس طرح افرات ان نے کہا تھا وہ ابھی میں تصویر اوپر ہی بنائیتی آئیڈیا ہے سیب کا اور باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی امیٹیشن یا نکل ہوتی ہے تو میثمیٹکل آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ کئی ہوتے ہیں اور جب اصل میں کہ میثمیٹیشن نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ان آئیڈیاز کی سے تعلق پیدا کرتے ہیں اور وہ ان کی نکل کرتے ہیں اور پھر رحمت میں ورنہ اس طرح ہٹن ٹرائل سے آئیڈیا سوچے تو پھر تو پتہ نہیں کتنا آئیڈیا سوچیں اور کتنا کام ہو لیکن میثمیٹیشن کو جس وقت بس وہ ایک آمد ہو جاتی ہے اردو شاعری کے لیٹرم آمد تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میثمیٹیکل ورلڈ میں اور اس کے لیے خود یہ پلیٹو پینڈروز نے خود اپنی کتاب میں اس کو افلاسٹون کے سور یہ تو اینڈروز کے لفاظ سے کال پاپر یہ جو فلاسفر سائنس ہے جن کا میں پہلے ساتھویں یہ نوی ہے نا ساتھویں پوری ویڈیو ہی ان پر ہے انہوں نے فیزیکل ورلڈ اور منٹل ورلڈ تو کہا ہے تیسری ورلڈ کو میثمیٹیکل ورلڈ نہیں کہا بلکہ کیا اوبجیکٹیو نالج یہ بات یہ ہے کہ اس میں اوبجیکٹیو کے لفظ کہی ہے کہ منٹل تو ہر انسان کا لہدہ لہدہ ہے لیکن وہ نالج جو کہ انسانوں سے انڈیپینڈنٹ ہے یہ اوبجیکٹیو کا لفظ ہے یا ویسے میں نے اپنی پانچویں ویڈیو میں اس کا اوبجیکٹیو کے لفظ یونورسل کا لفظ زیادہ پسند کیا تھا کہ جو یونورسل ہے جو کہ ہر انسان کے منٹل سوچنے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں میں ہے وہ جو آئیڈیاز ہیں نا وہ جو نالج ہے وہ پاپر نے میثمیٹکس کے بجائے اس نالج کا ذکر کیا ہے اور میں خلال باتیں میثمیٹکس اس میں شامل بھی ہے تو یہ باتیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپر کی بات زیادہ جنرل ہے اور پینڈروز کی بات کیونکہ پینڈروز میثمیٹیشن یا فیزیز ان کا خرق بلک موڈ پر کام پر فیزیز کا نور برائم مل رہا ہے شاید پینڈروز اپنے کام میں سپیشلائز ہیں اور پاپر شاید زیادہ جنرل ہے اور اب ایک اور جو پیور آئیڈیا پیور کا مطلب پہ سمجھیں گے بھی تک کیا تھا پیور کا مطلب ہے کہ وہ آپ درویشن سے نہیں آیا اس کی ایک مثال ایک دوسرے فیز کے نوبل لارٹیٹ ہے پال ڈیرک اور یہ بڑے فیز کے سمیٹن کو جانتے ہوں گے بہت علیے ڈیرک ایکویشن ڈیرک ڈیرک ڈیلٹا کنچن بہت سے نام پر ہے تو ڈیرک نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایکسپیریمنٹ سے یعنی دیکھیں پیور کا مطلب ہے نا ایکسپیریمنٹ سے کیا کہنا ہے انڈیپیننٹ یا کم سے کم یہ کہ جو آپزوریشن سے نہ آئے تو یہاں ڈیرک نے اپنے لفظ کے بجائے لفظ کیا ہے ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ سے فٹ ہونے سے نہ آئے نہیں کہا بلکہ ڈیرک نے کہا ایکسپیریمنٹ سے فٹ ہونے سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی جو ایکیشنز ہیں ان میں فرحال میں ڈیرک کے اپنے لفظ کہہ رہا ہوں بیوٹی ہونی چاہیے خوبصورتی ہونی چاہیے میرے لئے اس بیوٹی کے لفظ کو سمجھنا تو اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس لیکچر کے لئے اور سمجھانا بھی شاید مشکل ہو لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آورٹریشن سے زیادہ کس چیز کو اہم کہا جا رہا ہے لیکن پھر اگر ڈیرک کی بات کرنی ہے تو بیوٹی ان ایکیشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے مجھے مجھے جو میں نے جو کوشش کی تو مجھے جو اپنے میں سب سے اچھا یہ کر سکا وہ یہ ہے کہ ڈیرک نا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میں کسی ایکیشنز کے سلوشن کو سلوشن کو فائٹ کرنے سے پہلے ہی یہ بتا سکوں کہ وہ سلوشن کیسا ہوگا اب یہ میں اس کی مثال چلیں پہلے میں آپ کو مثال لے گوں کہ اگر یہ ایکیشن ہے نیوٹن سیکنڈ اب اس میں ٹ ہے اب نیوٹن سیکنڈ آپ کو سالو کریں گے تو اس کا چاہیشن پورے لیکچر سے تعلق ہی ہے کہ نیوٹن سیکنڈ آپ کو سالو کریں گے تو آپ کو آر یعنی پوزیشن ملے گی جو کہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوگی اب پوزیشن کا ٹائم کے ساتھ چینج ہونا یہ آپدرگیشن ہے اور یہ تو آپ کو ملے گے آپدرگیشن یہ مطلب پہلے ہی پریڈکشن ہے اور پھر یہ سب کچھ تو ہوگا جب اپنے solve کر لیا ہے لیکن solve کرنے سے پہلے یا solve کرنے سے زیادہ اہم اب یہ دیکھیں solve کرنے سے پہلے solve کرنے کے بعد آپ کو observation سے comparison ملتا ہے اس سے پہلے جو باتیں ہیں وہ کسی انتہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ observation سے نہیں آرہی یا آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ observation سے independent ہے ویسے زیادہ ذوڑی جو نفذ ہے میں نے observation سے independent نہیں کہا وہ صرف سوال میں تھا میرے کہ observation سے independent ہے جواب میں زیادہ تر میں نے کہا ہے کہ وہ result جو کہ observation سے نہیں آیا اچھا یہ جو فرق ہے observation سے نہ آنا اور observation سے independent ہونا اس پر مجھے اگلے سے اگلے لیکچر میں میں آپ کو اس پر زیادہ full lectures پر دینے کا plan ہے لیکن فرحال اب جو بھی آپ کہیں observation سے independent کہنا چاہے تو وہ کہہ لیں لیکن میرے الفاظ میں جو observation سے نہیں آیا وہ یہ کہ نہیں آنے کا مطلب ہی آپ نے equation کو solve نہیں کیا تو یہ ایک طرح سے independent ہو گیا نا اس موقع پر اس سے خود equation میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ t کا square ہے تو اگر t کو میں minus t کرتوں تو فرق نہیں پڑے گا تو شاید یہ وہ بات ہے جو کہ dirk نے کہا ہے کہ یہ solve کرنے سے پہلے ہی میں اس کی property بتا سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ دیکھ result کو دیکھنے سے پہلے ہی اور کیونکہ یہ دیکھنے سے پہلے ہی یا کب کب دیکھنے کا result نہیں ہے تو اس ہو جیسے observation سے نہیں آیا اور observation سے نہیں آیا تو count کی terminology میں پیور کہہ سکتا ہوں تو اس لیکچر میں مجھے اتنا ہی کہنا ہے تو کہ نہیں یہ کچھ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ جو کچھ ہے اس کو آپ یہ جو dirk کا کہنا ہے اس سے نا آپ یہ نہ لے گا کہ سارا علم یہ ontology ہے نا یہ لیکچر ہے لیکن میں نے کسی وجہ سے باقی سارے سین کے باقی سارے لیکچر تو epistemology پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ontology پر لیکچر کے باوید میں epistemology کی اہمیت کو یہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے بھول جائیں تو اس کے لئے میں ختم کرنے سے پہلے اس لیکچر کا topic میں جو کچھ کرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس ویسے ایک طرح سے تو میں ختم کرنے والا تھا لیکن یہ خواہل ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو پھر یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے میں بات کہا چکا ہوں دوسرے فیزکی نوبر لارٹیٹ فائن مین کی فیزکی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بات کیا ہے اگر وہ observation سے agree نہیں کرتی اگر اس کے result observation سے independent نہیں کرتے تو وہ غلط ہے تو یہ dirk نہیں جب اس طرح کی بات ہے کہ یہ نا observation سے بغیر ان بات کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اختلاف رائے نہیں ہیں اختلاف رائے بلکل موجود ہے dirk کی بات سے اور وہ یہ ہے کہ اس میں observation سے independent نہیں ہوتا knowledge آخر کا observation سے test ہونا چاہیے تو یہ میں نے reminder ضرور کہا دیا کہ باقی سرے course میں ایک اس لیکچر کی وجہ سے باقی پورا course کے سبق نہ بھول جائیں تو یہ میں نے reminder کہا دیا ہے اور کہہ سکتے ہیں فیلوسی کی حد تک تو یہ lecture آج کا lecture ختم ہو گیا لیکن جو فیزکی سٹوئنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اس بیاس میں اس میں confused ہو گئے ہیں کہ دو نوبل لاؤٹیٹ کے درمیان کیا یہ اختلاف رائے کیسے ہو گیا تو وہ میں جو فیزکی سٹوئنٹ ہے میں ان کے لئے بات ہوں باقی لوگ چاہے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں میکچر کو وہ یہ ہے کہ کئی بار ہوتا یہ ہے کہ تھیوری اور ایکسپیرمنٹ میں جو کلیش ہوتا ہے اس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ میں ہو سکتا ہے جو غلطی ہوئی ہو کچھ ہو رہی ہو تو کچھ لوگ اس دوران جو ہے نا وہ ایکسپیرمنٹ کا جتنا ریزلٹ آ چکا ہے اس کے حمایتی ہو چکے ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ایکسپیرمنٹ ہے وہ اس میں آخر کار غلطی ہی نکلے گی تو تھیوری ہی ٹھیک ہے تو یہ جو کرائیسیز ہوتا ہے جس میں اس میں یہ اس طرح کے اختلاف رائے ہوتے ہیں اور اس کی مثال فیزکز میں یہ ہے کہ مائیکلسن مولی ایکسپیرمنٹ سے اٹھار ستاسی میں فوٹو الیکٹرک فیکٹر ہوا رہا تھا یہ کرائیسیز ہوا تھا کچھ لوگ پرانی فیزک کے حمایتی تھے اور کہتے تھے کہ ایکسپیرمنٹ غلط ہے کچھ لوگ کہتے تھے ایکسپیرمنٹ سے جو نئے ریزلٹ آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور پرانی فیز غلط ہے اور پرانی فیز غلط ہوئی تو ایک انقلاب آیا کہ ابھی نئی فیزکز آگی جو کہ ریلیٹیوٹی اور کانٹر میکینکس ہے تو یہ تو میں نے فیزکی سٹورنٹ بتا دیا کہ اختلافات اس پیرڈ میں جب ہوتا ہے تو اختلافات اس طرح میں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر ہوگا کچھ لوگ جیسا تھیوری کی حمایت کریں گے جیسے ڈرک نے کی اور کچھ لوگ ایکسپیرمنٹ کی حمایت کریں گے جیسے 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 فائن میں نے کی اچھا اب آخری بات میں ہی کہتا ہوں کہ اس میں میں نے جو ٹرمین استعمال کی ہے کہ کرائسز آجاتا ہے اور پھر انقلاب آجاتا ہے یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ تھامس کون کی ہے اور کون کا میں سے پہلے وہ ٹائکو براہے اور کیپلر کی بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ اب کون نے تھامس کون نے یہ پوسٹ موڈلزم کے اہم نام ہے زیادہ تو تو میں نے کیو یو آئی این پر ٹائم لگا ہے پوسٹ موڈلزم میں لیکن زیادہ زیادہ مشہور یہ کون کی ٹرمینالوجی ہے کرائسز اور ریولوشن تو جن لوگ کو یہ کون جانتے ہیں وہ اس آخر ٹرم پھر کون کا ایک اہم ٹرم ہے پیراڈائم ٹھیک ہے کہ جب یہ کس لوگ سیوری کے حمایتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان کا اپنا پیراڈائم ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایکسپیرمنٹ کے حمایتی ہوتے ہیں وہ ان کا پیراڈائم ہے اب یہ فائن میں میں اور ڈرک میں جو اختلاف ہے کون کون کی ٹرمینالوجی مطابق یہ ڈیفرنٹ پیراڈائم ہوں گے تو یہ جو کون کو جانتے ہیں یہ صرف ان کے لئے تھا باقی لوگ چاہے اس پر سمجھو نہ کریں اور جو فیز کو جانتے ہیں وہ اس سے پہلے کر لیں باقی لوگوں کے لئے میں بات کر لے ہی ختم کر چکا تھا تو آئی لیکچر کو دیکھنے کا شکریہ اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے موسیقی